انشاءاللہ آئیں سب آئیں اور ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت افورڈ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس طرح کے انیچرل چیزوں کو استعمال کرتے ہیں لوگ لاکھوں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں تو بھی سہت نہیں بنتی ہے بلکل صحیح بلکل لوگ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں تو بھی ایک سوال میں روگو صاحب آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں ایک بچہ ہے اس کے پیدائشی دل میں سواہ ہے تو پیدائشی ہے روگو صاحب ہونا پیدائشی ہے جی بہت سے پیدائشی ہے تو ابھی بچہ ایک سال کا بھی نہیں ہے اور ڈاکٹر نے ان کو آپریشن کے لیے کہا ہوئے ہاں 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 اب میرے نالج میں نہیں کہ آپریشن ان کو کس وقت کریں گے وہ دیکھیں آپ اپنا طریقہ جاری رکھیں اور آپ اپنا طریقہ جاری لگے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کو اپنا کام کرنا دور ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر اور میڈیکل جو ہے وہ اپنے جگہ ٹھیک ہے اور آپ اپنا جاری رکھیں وہ میڈیکل کو کرنا دو جو کرنا ہے وہ بہت ظاہر میڈیکل ہی تو ظاہر ہے میں نے میڈیکل پڑھا تو میں بھی ایک اسی طرح کے ہم میڈیکل کو بلکل غلط نہیں ٹھہرا سکتا ہے میڈیکل بلکل صحیح ہے ہم غلط نہیں ٹھہرا رہے ہیں اور یہ چیز اپنی جگہ صحیح ہے اس لئے آپ ان کو کرنا دو ڈاکٹر کو جو کرنے دے لیکن آپ علاج جاری رکھیں کیا فرق پڑے گا نہیں میں نے ابھی ان کو بلائیا ہے یہ مہرے پاس آئیں نہیں ہیں وہ بہت پریشان ہیں افورڈ بھی نہیں کر سکتے رہو گے صاحب تو بہت پریشان ہیں تو مجھے پتا چلے میں نے کہا آپ میرے پاس لے کرو بچے کو آپ اپنا علاج جاری رکھو میں آپ کے علاج سے میں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے کہ آپ میرے پاس ضرور لگے گی کہ بچہ ابھی ایک سال کا بھی نہیں ہے اچھا اچھا Byer تو وہ کیا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اپریشن کو کیا جی جی و افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں زیادہ تو اس وجہ سے بچہ میرے پاس آئے جاں منے بلائے شاہر آج ہی آئے میرے پاس آپریشن ہو گئے نہیں نہیں ابھی ہوئے نہیںوپریشن آپ نے ان سے کہا کہ آپریشن کیس ہے صحیح ع�� آپ نے ٹائم نہیں آپ نے بتایا کہ کب آپریشن کریں گے اس لئے میں آپ سے یہ پوچھنا جائے گی کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے تو ہمارے تو اس میں آپریشن بھی ہے نا ہمارے لیویل میں تو آپریشن بھی ہے بغیر خون ریزی کے صحیح صحیح تو ہم اس کو یوز کریں اب اپنا طریقہ علاج جاری رکھیں اور ان کو اپنا کام کرنا تو ٹھیک ہے ہاں ٹھیک کہ بہت اچھا بہت اچھا کہ میں نے بلایا ہے اور دکھ سب بس بہت سارے بیمانیوں کا میں نے علاج کیا اور اللہ کا شکر ہے آج تک مجھے کوئی اس کا ریزلٹ ایسا نہیں ملا ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں ٹھیک نہیں ہوئی کہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ایک بچی کی کمر میں بہت در تھا ان کو اتنا علاج کیا ہے ایک سرے نکلوائیں سب نکلوائیں کافی مدد پیسے خرچ کی ہیں اور میں نے صرف دو دن اس کو علاج کیا ہے دوسرے دن جب بچی میرے پاس سبٹی گنے کی بلکل ختم اچھا ایک لوگوں کے اور جو ایک غلط اس کی غلط فہمی ہوتی ہے غلط اس کو ایک ذہن میں ہوتی ہے ایک شخص بتا رہا تھا اس دفعہ یہاں پر ہمارے پنڈی میں بڑی ہال میں کلاس ہو رہے تھے تو ایک شخص بتا رہا تھا کہ اس میں تقریباً نائنٹی پرسن لوگ سو میں سے نائنٹی پرسن لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں دس کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو میں نے کہا تھا کامیابی کا اور ناکامی کیا مطلب ہے آپ کا تو وہ بتا رہا تھا ہر کسی سے علاج نہیں ہوتا ہے میں کسی کا علاج کرتا تو وہ جو ہے نا وہ میری سے نہیں ہو سکا پھر میں نے علاجیں چھوڑ دیئے یعنی ایک بیماری کو میں نے علاجیں چھوڑ دیئے پھر اس کی بات میری سے نہیں ہو سکا اور یہ لوگ دیکھے کتنے اچھی تجربات ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے 5-8 سے یہ کیے 6 سے یہ کیے فلان سے یہ کیے 4 سے یہ کیے 7 سے یہ یہ بڑے کامیاب ہے میرا اپنا پرابلم ٹھیک ہو گیا باقی مجھ سے یہ علاج نہیں ہوتا یہ میں اس میں ہر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتے میں نہیں لگتا تو بلکل بلکل تو میں نے ان کو کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا ہے آپ کو کیسے کہتا ہے نہیں ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو میں نے کہا کیسے نہیں کر سکتا ہے بتائیں وہ کہتا ہے میں نے ایک بیمارے کا علاج کرتا وہ میری سے نہیں ہو سکا تو میں نے کہا ابھی یہاں کر لو کیسے کریں جب وہ کر رہا تھا تو وہ چیزیں کچھ بھول گئے تھے کہ مثلا وہ طریقہ کیا ہے کیسے پہلا تو اس کو یہ نہیں تھا کہتا ہے نہیں نہیں میری سے نہیں ہو سکتا وہ نظریک ہی نہیں جا رہا تھا وہ کہتا ہے میری سے نہیں ہوگا میں نے کہا تھا سب سے پہلے تو یہ دھور کرو اپنے اعتمادی اعتمادی develop کرو کہ یہ میری سے ہوگا انشاءاللہ اللہ کریں گے اللہ شفاہ دیں گے میں تھوڑا سا اللہ شفاہ دیں گے ہم تھوڑے سو کوشش کریں گے تو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہوا یہ کہ وہ پھر وہاں پر میں نے انس کو لے آیا میں کہا پہلے پہلے اپنے انرجی دے دیں جزاکہ آپ کے اعتماد بڑھ جائے تو اس کے اعتماد جب بڑھے اس نے انرجی دیئے اٹھا اور دوسر شخص کو ہیل کرنا شروع کر دے تو الحمدللہ کا شکر ہے وہ شخص اس کی بازو کام نہیں کر رہا تھا میں نے کہا آپ نے دیکھ وہ بازو بلکل اٹھا اس کا بلکل سیدھا اور ان کے اعتماد میں بڑھ گئے اسی طرح اگر انسان دیکھیں آپ نے علاج کیا تو آپ کی خود اعتمادی میں بڑھ گئے اضافہ ہو گیا اضافہ ہو گیا اگر ایک بیماری خدا نہ کردہ اس آدمی کی طرح کیور نہیں ہوتا تو آپ کہتی اوہو یہ تو میرے یہ تو میری یہ علم ہے یہ انرجی نہیں کل بات نہیں وہ پھر اللہ کی مرضی بھی پہلا کچھ ہاں تو آپ دوسرے پیشنٹ کو پھر دوسرے پیشنٹ کو ہم علاج کریں تو اعتماد سے کریں گے نا جب تب ہمارے اندر وہ اعتماد نہیں ہوگی تو ہم تو کسی کو پھر ہاتھ نہیں لگا سکیں گے شفا من جانب اللہ ہے اور جو اللہ کسی کو شفا نہیں دیتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے بے اعتمادی کو ختم نہیں کرنی چاہیے خود اعتمادی کو ختم نہیں کرنی چاہیے بے اعتمادی کو ختم کرنی چاہیے بالکل بالکل اگر کچھ لوگ آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ سے میں فرض نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں شفا اللہ کے طرف سے شاید میرے علاج میں کوئی کمی رہ گیا مجھے آتا نہیں نہیں کیوں نہیں آتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ انسان چوہے نا وہ سو سے سو لوگ آگے سو کے سو ٹھیک ہوگی شفاہ جو اللہ دیتے ہیں کسی کو دیں گے نہیں دیں گے تو لیکن سبب ضروری ہے کوئی طریقہ ضروری ہے اپنانی چاہیے بالکل بالکل نہیں میں تو دو بہت مطمئن ہوں اور ہمارے ساتھ جتنے کلاس میں لوگ کے سب مطمئن تھے سب الحمدللہ سب ہر وقت ہر جگہ اسلام آباد میں بھی کول آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے سب مطمئن ہیں پنڈے اسلام آباد میں بھی لاہور میں بھی اور یہاں کراچی میں بھی الحمدللہ دوسری ممالک میں لوگ بالکل سو فیصت اللہ کا شکر ہے وہ یعنی سٹسپائٹ ہے ان کو ریزلٹ ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بالکل اللہ کی ذات پہ بروسہ کر کے اور اپنے جو ہم نے سیکھا ہے ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل نہیں ہوں میں تو یقین میں تو بہت اعتماد اور یقین سے علاج کر رہی ہوں اور اللہ پانچ مجھے اس کا عجر بھی دے رہا ہے بہت بہت اچھا بہت اچھا اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ تو پرگرام کا وقت کم ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچے میں ہمارے کلاسس چل رہے ہیں اور اسلام آباد پنڈی میں انشاءاللہ ہم آئیں گے ٹوئنٹی سکس مارچ کو ٹوئنٹی سکس مارچ کو اور دس اپریل کو انشاءاللہ لاہور میں ہوں گے اور یہاں پر کلاسس چل رہے ہیں کراچے میں تشریف لیا ہیں اور ساتھ ہی اس سے پہلے انشاءاللہ ریزرویشن کریں گے اور اس سے پہلے انشاءاللہ آپ تمام چیزوں کو ٹلیئر کریں گے آپ کال کریں ہمیں اور ہمیں جوائن کریں فیس بک پہ بھی ہمیں جوائن کریں اور ساتھ ہی ہمیں یہ ہماری ویب سیٹ کو بھی سمتموسافر.com جلسانسز.com پہ ضرور ویزٹ کریں اگر آپ انٹرنیٹ کو یوز کریں اور ہماری بکس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں جتنے بکس میں نے لکھی ہے آپ اس کو پلیز پڑھ لیں اور ہمیں کال کریں آپ کو گھر میں پوسٹ کر کے آ جائیں گے بروشر بھی آ جائے کہ ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ آ کے ایڈمیشن لیں پروگرام کا وقت نہیں ہے اختتام کو ہے انشاءاللہ آپ اگلے پروگرام میں بڑی اچھی موضوع کے ساتھ ملیں گے اور یاد رکھنا آج جو میں نے آپ کو بتایا وہ چھوٹے چھوٹے غلط فیرمیو کو دور کریں وہ عجیب عقائد جو آپ رکھتے ہیں عجیب سی وہ جو آپ کے رویہ ہیں اس کو تھوڑا سا کم کرو وہ جو آپ کے غلط سوچ ہوتی ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں اس ٹیکنیک سے آپ اپنا آتے ہوئے اپنے ڈاکٹر عبدالصمت کو اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ ملتے ہیں